بات کریں کہ بلوچستان کے اندر ایک ہی رات میں ٹی ٹی پی نے تین حملے کی ہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون جو کہ موبائل کمپنیز ہیں ان کی کمیونکیشن بھی انہوں نے درہم برہم کر دی ہیں پوری کے پوری بلڈنگ کو اڑا دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے آزاد بلوچستان کی ڈیمانڈ کریں ٹی ٹی پی کی بات کریں کہ ٹی ٹی پی نے پنجاب کو نشانہ بنایا ہے ٹی ٹی پی نے کے پی کو کو نشانہ بنایا ہے اور اب ٹی ٹی پی جو ہے بلوچستان سے ہماری فورسس پہ حملہ کری ہے اور ان کے حملوں کے اگر بات کی جائے گست میں بات کی جائے تو 99 حملے یہ کر چکی ہے کیا وجہات ہے کہ جو بلوچستان ہے جو بلوچ ہے وہ پنجاب سے نفرت کیوں کرتے ہیں پنجابیوں سے اس وجہ سے وہ نفرت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے شروع سے ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں ہے اگر دیکھا جائے عوامی لحاظ سے یا جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں حکمران یا جو بیک اپے آرمی ہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا سوچ ہے لیکن حالات حاضرہ کی وجہ سے پورے ان کے پاس وسائل نہیں ان کو دیے جا رہے وہ اس وجہ سے بلوچستان کے عوام جو ہے نا ہمیں پنجاب کو بہتر طور پر مناسب نہیں سمجھتے بلوچستان ازاد ملک کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور جو ٹی ٹی پی آج کر بلوچستان میں ایکٹیو ہے ایک رات میں انہوں نے تین حملے جو ہے ہماری فورسس پہ کی ہیں اور مسلسل یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہاں یہ وہ ہے کہ ان کو کسی چیز کی وہ سپورٹ ملی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ حکومتی لیبل پر جیسے حالات ہیں ان کے ایجوگیشن کا دیکھا جائے ٹھیک ہے جوب کا دیکھا جائے وہ پروپر طریقے سے اپنے آپ میں وہ کمپلیٹلی نہیں ہیں وہ چاہ رہے ہیں ہمیں پورے حقوق ملے حقوق کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لیدہ ہوں اور بعد اپکانستان کے ٹی ٹی پی کی آگئی ٹی ٹی پی والے ہیں جو ٹھیک ہے وہ اپکانستان کی وجہ سے ان کے پیچھے انڈیا ہے اور انڈیا ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اس وجہ سے ان کے آنا مخالفت کر رہا ہے چلے ایک حد کے لیے مان بھی لیتے ہیں کوئی فورسز ادھر سے بھی ہوں گی کوچھ ادھر سے بھی ہوں گی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے طور پر کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو بات ہے نا ہم اپنے طور پر پاکستان کے حالات آزرا دیکھیں ڈیلی کے چالیس ہزار پاسپورٹ بان رہے ہیں ہر پہلا دوسرا بندہ وہ باہر جانے کے چکر میں یہاں پہ کاروبار آپ کو پتہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہو رہا ہر بندے کی یہ سوچ ہے کہ میں پاکستان سے باہر نکل جاؤں تاکہ اپنے حالات آزرا ٹھیک کر لیں گے ہمارا ہمیشہ سے رہتے ہیں جب بھی ملک میں دیکھیں ابھی ان کے جو ایکزائل پرائیم منسٹر ہے نائلہ قادری بلوچ وہ بھی انڈیا میں بیٹھی ہیں اور پرائیم منسٹر نیرندر موڈی سے کہہ رہی ہے ہماری مدد کرو ہم نے الگ ملک بنانا ہے پنگلہ دیش نے بھی انڈیا سے مدد مانگی تھی کیا وجہات ہے ہمارے مسئلہ انڈیا میں جا کر ڈسکس ہو رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ ان کے نلائکی ہیں اگر آج ہمارے پاکستان میں ہمارے حکمرانوں ٹھیک ہو جائے نا تو یہ پاکستان کے مسئلہ مسائل سب ٹھیک ہو جائے اور یہاں کے جتنے بھی مسئلہ مسائل ہیں نا وہ پاکستان میں ہی صحیح ہوں اب انڈیا کا دیکھ لیں وہ انڈیا والے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے وہ چاند پہ پہنچ گیا وہ وہاں پہ پہنچ گیا جہاں پہ آجتا کوئی انسان نہیں پہنچا اور ان کی اکانومی دیکھ لیں وہ کدھر کی کدھر دیکھی جاتی ہے اکانومی اکانومی کے لئے ایسا وہ بیٹھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ زیادہ ٹھائچ ہونا چاہ رہے ہیں یہ مسئلہ ہے آپ نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے مالدار ملک بڑھ رہے ہیں اس لئے تمام دنیا جو ہے صرف اس کی بات سنتی ہے اور ہم غریب ہیں ہماری بات کوئی نہیں سن رہا بات ہے کردار کی ہمارے پاکستان کے حکمران دیکھ لیں ہم نے کیا کہ پاکستان کے وسائل دیکھ لیں گے یہ ہمارے اوپر ڈپینٹے بات ہے بندے کی عزت تابی ہوتی ہے جب اس کا کردار یا اس کے پاس کچھ ہو ہمارے پاس کچھ نہیں تو ہماری بات بھی ادھر نہیں سنی جائے گی یہ چیزیں صحیح آپ نے کہا ہے چلے اگر انڈیا اور پاکستان کی بات کر لیں تو یہ تعلقات بہتری کی طرف کب جائیں گے بہتری کی طرف انڈیا پاکستان کے تعلقات 1947 سے لے کے اب تک آپ نے دیکھی ہیں کہ تعلقات ہمارے پیچپٹ پہ نہیں ہو رہے لیکن مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خود کو پہلے ٹھیک کریں یہی انڈیا بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے آپ خود کو ٹھیک کر لو پھر دوستی کی بات کریں ہاں جب ہم اپنے آپ کو خود کو ٹھیک کر لیں گے نا تو تب لیول پہ میریٹ پہ سارے کام ہو جائیں گے دوستی بھی ہوگی اگر ہم انڈین بچوں سے بات کریں انڈین عوام سے بات کریں ان کے دلوں میں یا ان کے سکولوں میں ان کے کتابوں میں پاکستان کے لیے اتنا ہیٹ نہیں ہے نہ پڑھایا جاتا ہے اگر ہمارے بچوں سے بات کرنے تو بینہ تاریخ پڑھے بینہ جانے بینہ ریلیشن جانے ہمارے ذہنوں میں اتنا ہیٹ کیوں ہے ہمارے یہاں پہ ایڈیوکیشن کے لحاظ سے جو میں چیز کو جانتا ہوں وہ جو چیز سٹڈی لیب پڑھائی جاتی وہ نہیں یہاں پہ ہمارے مولوی ہیں کتنا پڑھے ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں زیرو پڑھے ہیں جب مولوی جو ہوتے ہیں وہ اتنا پڑھے لیکن آپ کے پاس کوئی علم ہوگا تو آپ آگے پروائیڈ کریں گی نا تو وہ جتنا کسی کے پاس علم ہوگا وہ ویسی بات کرے گا یہاں پہ دوسرے دیکھو یورپ میں لگا لو انڈیا میں لگا لو بار کے جتنے کانٹری ہمارے ادھر کے لوگوں کے لحاظ سے دو ان کو نفرس گھائی جائیں یہ وہ کافر ہیں بھئی کافر نہیں کافر انسان کردار سے ہوتا ریلیجن سے نہیں ہوتا سب ریلیجن کی ریسپیکٹ ہے ہندووں کی ریسپیکٹ ہے مسلمانوں کی ریسپیکٹ ہے سکھ کی ہے صحیح بات ہے یہ جو کافر کافر یہ ہیڈ پھیل آ رہے ہیں یہ غلط ہے بس یہی چیز میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہمارے جو تیچر ہیں ہمارے مولوی ہیں یہ اگر یہ چیز سے ہٹ جائیں یہ درست ہو جائیں یہ ٹھیک ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ جو نفرت نام کے چیزیں وہ ختم ہو جائیں درستر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سارا قصور ہے نہ کسی باہر کا ہے نہ کوئی فورن میں سے کسی کا ہے یہ سارا قصور ہمارا اپنا ہے کیونکہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو ہم نے منتقب کیا ہے جب ہمارا ٹائم تھا کہ ہم کھڑے ہوتے بات کرتے یا ہم کوئی ہرتال کرتے وہ تو ہم نے اپنے اینڈ پہ کیا لیکن لیمیٹڈ ٹائم کے لیے جب ہمیں لگا کہ ہم کچھ نہیں کرتے تھے ہم نے چھوڑ دیا ایک ماہ تک ہم نے کیا اس کے بعد میں چھوڑ دیا یہ جن کو بھی اوپر لے کے آئیں ہم لوگ خود لے کے آئیں خود نہیں آسکتے تھے آپ کو بلوچستان کے بارے میں کیا پتہ ہے اور وہاں پر کیا مسئلہ ہے یہ ازادی کی جو تحریک ہے جس کو ہم گیتے ہیں وہاں پر ملیٹنٹس ہیں جو کہ آرمی کے ساتھ ہر ٹرم لڑائی کے موڈ میں رہتے ہیں کتنا پتہ ہے آپ کو اس کیس میں دراصل اگر دیکھا جائے تو ہر صوبہ جو ہے اپنے بندوں کو پیارا ہوتا ہے اگر بلوچستان کے لوگ اگر یہ ہرتال کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے ازادی چاہتے ہوں گے اور وہ اگر اپنی ازادی کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اگر وہ آرمی پہ کر رہے ہیں آرمی پہ کر رہے ہیں تو آرمی بھی ایک ٹائم پہ تھی جو کہ آرمی نے بہت غلط کیا ہے سب کو پتا ہے پوری عوام کو پتا ہے کہ آرمی نے غلط کیا ہے اور اگر بلوچستان اگر اپنی ازادی کے لیے کر رہے ہیں تو میرا خیالہ وہ اچھا کر رہی ہے اپنے اینڈ پہ وہ فائٹ کر رہے ہیں اور اللہ کرے وہ جیت بھی چائنس میں آپ کہہ رہے ہیں اگر بلوچستان ہم سے الگ ہو جاتا ہے جیسے بلوچستان نے ڈیمانڈ کیا اور بلوچستان کی جو ایکزائل پرائیم منسٹر ہے نائلہ بلوچ نائلہ کادری بلوچ وہ انڈیا میں گئیں اور انہوں نے پرائیم منسٹر نرندر موڈی سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری ازادی میں ہمارا ساتھ دے کیا کہیں گے نہیں نہیں یہ یہ تو بلوچستان ہے کہ الیدگی کا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو بلوچستان ہے لیکن وہ الیدگی کی تو میں بات کر رہی ہوں نہیں الیدگی کے حساب سے اگر بات کی تو پھر تو ہمیں آرمی کے علاوہ ہمیں لوگوں کو جو ہے اپنے اینڈ پہ جا کے جس قدر تک جا سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے اور یہ تراصل غلط گبات ہے اس طرح تو الیدگی والا تو سین گلت ہے الیدگی والا سین گلت ہے لیکن جو وہ کہتے ہمیں رائٹس نہیں مل رہے ہمارے جو جو منرلز ہیں یا جو ہمارے ملک میں جو مادنی زخائر ہیں وہ چوری کیے جا رہے ہیں اور سارے پنجاب کو سپلائر کیے جا رہے ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا تو وہ حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اس حد تک وہ ٹھیک ہے اس حد تک وہ ٹھیک ہے کہ وہ نہیں مل رہا وہ پنجاب میں بھی اس قدر نہیں مل رہا وہ ایدھر تو نہیں ہے وہ نہیں کہہ ساتھ ہے کہ یہاں پہ مل رہا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی صورتحال ہے کہ کہیں پہ کچھ نہیں مل رہا یہ وہ اپنے اینڈ پر صحیح ہے لیکن اگر وہ اس حال تک جا رہے ہیں کہ انڈیا سے وہ کوارڈنیٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایلیدہ کیا جائے تو یہ غلط ہے یہ غلط ہے آپ کو پتہ تھا انیس سو اکتر میں کیا ہوا ہے انیس سو اکتر میں کیا ہوا تھا نہیں انیس سو اکتر میں پاکستان کا ایک حصہ جس کو مشرقی پاکستان کہتے وہ ہم سے الگ ہو گیا تھا انیس سو اکتر میں اور جب سے وہ الگ ہوا نا اس کے بعد ہمارا پاکستان غربت کی طرف دکیلہ گیا کیونکہ ساری کے ساری انڈسٹریز وہاں پر تھی یہ اس سینٹ پہ ہوا ہوگا بنگلہ دیش ہم ہمارا پاکستان تھا پہلے تھا تھا وہ تھا لیکن جو اگر تب ہوا تھا نا وہ دو میرے تک ہوا ہوگا اس کے بعد جو اب صورتحال ہے نا میں کہوں گا کہ اب ہر صوبہ جو ہے نا وہ کہہ گا کہ کوئی ملک جو ہے خریدے کھالے گا اور اس طرح ہوگا یہ بس اللہ کے طور پر چل رہا ہے پاکستان ورنہ ہر صوبہ جو ہے جو اس کے قریب والا ملک ہوگا وہ اس کو خرید کے اپنے پاس کر رہے کیونکہ ہر چیز ہماری گروی ہے ہر زمین ہماری میکسیمم چیزیں ہر چیز گروی ہے جس کے بعد جو صوبہ لگتا ہے اس نے اس کا اپنا ملک بنا رہینا ہے خرید لینا ہے بس یہ اللہ کے نام پر بنا رہا ہے تو اللہ اس کو چلا رہا ہے باقی ہم لوگ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم نے کچھ نہیں چھوڑا سب نے بیچ ہے سب نے ملکے اس کو کھایا بڑا افسوس ہوتا بھئی ملک پاکستان کے لیے اصل میں پتا کیا ہے کس نے کسی میں کوئی نے کوئی گلتی تو ہوتی ہے جیسے کہ مجھ میں بہت ساری گلتی ہوں گی مجھ میں بھی ہوں گی نہیں نہیں آپ میں نہیں آپ کا نہیں میں کہتا ہے کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورتا ہے دل کے بھی اچھے ہیں گھر سے بھی اچھے ہیں آپ کے بارے میں کہوں گا تو برا ہو جائے گا تو بات بتا کیا کوئی نے کوئی ریزن اتار چیز کا تو ریزن کے مقابلے میں یہ بات ہے کہ آرمی کچھ مسٹیکن کر رہی ہے جس کی بیسے عمام بھی پریشان ہے حکومت بھی پریشان ہے بہت سا لوگ پریشان ہیں یہ بلوچستان کی کیا ہسٹری ہے اور یہ بلوچستان میں بلوچ جو ہے بلوچ فیڈریشن آرمی جس کو کہتے ہیں وہ اور ہم کہتے ہیں یہ ملی ٹینٹ ہیں جو آرمی پہ ٹیک کر دیں ان کی کیا کہانی ہے کہانی کا تو کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن یہ ہے بڑے زدی سی لوگ ہیں جس جس کے پچھے پڑھتے ہاتھ دھو کے پڑھ جیسے میں پڑھ گیا تھا مادوری ڈکشت پیچھے لیکن مو چلی گئی تو میں پاکستان میں رہ گیا اسی کیا ہوا اس کی پچھے آپ پڑھ گئے تھے مادوری ڈکشت کے پیچھے بڑی پسانت مجھے موسکی ویسے ڈانس سکھا تھا میں پھر پھر کیا وہ انڈیا میں میں پاکستان میں جائے ہم مادوری ڈکشت کے فینت اور آپ نے ڈانس سکھ لیا جی جی بالکل ڈانس سکھا ہے تو پلوچستان ہم سے کیوں الگ ہونا چاہتے ہیں انہوں نے پی ٹی سی ایل اور یو فون کے ٹاور پہ بھی حملہ کر کے اس کو بھی اڑا دیا وہ پتہ کیا ہے وہ تنگ آگے ان سے ان کے جھوٹ سے انڈیا فروڈوں سے وہ ہو سکتا ہم سے اچھی ہوں اس لیے وہ الگ ہونا چاہتے ہیں ہم برے ہیں اس لیے وہ ہمیں پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں یہی ریزن ہو سکتا ہے سر سوال کا جواب تو وہی ہے نا انہوں نے سوال کیا ہے تو پھر سوال کا چاہی ہے کہ وہ بہت اچھی ہوں گے وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے رائٹس نہیں مل رہے کیا آپ کو ایزا شہری پاکستانی شہری آپ کو لگتا ہے کہ لاہور میں رہتے ہوئے آپ کو آپ کے حق مل رہے ہیں ان بیچاروں کو کیا میں رائٹ ملنا ہے رائٹ تو ہمیں بھی نہیں ملتا یہاں رائے کے بھی کون سا رائٹ مل رہا ہمیں ایک بھی بتا دے مجھے کیسے زندگی بسر ہو رہی ہے بڑی تنگی میں بڑی مجبوری میں بڑے بازار دل جاتا ہے مدنہ نیر میں کود کے مرجیں کبھی کبھی دل جاتا تاور سے گر کے مرجیں کبھی کبھی رکشہ چلاتے جارے رکشہ ہی مار دے کسی کے اندر اتنے آواز آر ہو گئے ہیں اتنے ناو میدھی کیوں ہیں پاکستان میں رہ گیا گیا ہے کیا رہ گیا ہے کچھ رہ گیا کچھ ہی رہ گیا اب آزار ہے ہر امام جس سے مرضی سوال کر کے پوچھیں بلوچستان جو ہے اس وقت انڈیا سے کیوں ہیلپ مانگتا ہے کیوں ہیلپ مانگتا ہے میں آپ سے ہیلپ مانگنا چاہتا ہوں آپ مجھے ہیلپ دیں گے مجھے پانچ گزار رویہ دے دیں آپ اس طرح آپ آئیں آپ دے یا نہ دے وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو مجھے پہ یقین ہوگا آپ مجھے ضرور دیں گے یقین نہیں ہوگا آپ نہیں دیں گے بہت سے ہیلپ مانگتا ہے کوئی مجبوری ہے ان کی مجبوری سے آپ نے کہا کہ وہ نائلہ قادری بلوچ جو ہے مجبوری کے تحت وہاں پر گئی ہے آپ کیا کہیں گے بلوچستان کی ہسٹری کتنی معلوم ہے اور وہاں پر جو ملیٹینسی ہے اور جو ٹی ٹی پی ہے جو ایکٹیو ہو رہی ہے بار بار اس کے بارے میں کیا کہیں گے بلوچستان کا ایک صوبہ پجاب کے تین صوبے کر لیں وہ اکیلہ ایک صوبہ بنتا ہے انس لوگوں میں مسلم نہیں ہے اکبری بوٹی جو کا مرہ پجابیوں کے خلاف ہے وہ بلوچ پنجابی کے خلاف ہے ان کو اتنی قید چلتی ہے ابھی بودر آرمی چلی جائے ان کے خلاف ہو جاتی ہیں ابھی کل ایک رات میں تین حملے کی ہیں انہوں نے اور بہت نقصان پہنچایا ہے آپ خوزدار کے علاقے میں چلے جائیں ان کو علاقے میں سفزہ دار نہیں ہے طالبان ہیں جو کسی کو پتہ نہیں کہاں کہاں لکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں چھپکے بیٹھے ہیں طالبان ہم راہ کے ٹائم سفر تیہ کرتے تھے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا ان کے کب میں بیٹھے ہوں گے آپ نے کب بلوچستان کو سفر کیا ہے دوزار سولہ دوزار ستارہ میں کلاچی سے خوزدار خوزدار سے کوٹے پران کمالیا کرک بلوچم سے کیوں لڑے ہیں کیا وجہ کیوں پنجابیوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں آرمی کو دیکھ کے جو ہے وہ حملے شروع کر دیتے ہیں کیا کہانی کیا حضر آج بتا دیں آپ تو وہاں پر رہ کے آئے ہیں یہ جب کا اکبری بوٹی مڑا ہے نا مشرف صاحب نے جب اس پر حملہ کروایا تھا اس کی وجہ سے یہ بلوچی خلاف ہیں بلوچی کہتے ہیں یہ ہمیں پجابی نظر نہ ادھر آئے ہماری قومت رہے ہمیں صاحب کچھ کرتے ہیں وہ باہر جو چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں باہر سے سمگل کرتے ہیں یہ ادھر سے ادھر بے تالبان کا یہ نہیں پتہ یہ تالبان جا رہا ہے یہ کون جا رہا ہے کون جا رہا جو در اہلے تشہی ہیں وہ بھی آرمی کے خلاف ہیں وہ جاتے ہیں جناح چیک پوشٹ پر بلان چیک پوشٹ پر زمدن چیک پوشٹ پر جاتے ہیں ادھر جائے کہتے ہیں ہمیں فوجٹ ہے دو ساتھ ہم نے جانا ہے اران اران کے علاقے میں ہم چلے جائیں گے تو ادھر جائے دیکھ لیں گے بلوچی صاحب کھلاف ہیں اچھا ایک وقت تھا جب پاکستان بنا تھا کراچی کے اندر بلوچستان کی امبیسی تھی بلوچستان تو ایک ازاد ملک تھا پھر وہ ہمارا صوبہ کیسے بنا یہ تو مجھے اتنا نہیں پتا اسٹری میں کراچی میں بھی بلوچی دیکھ لیتے ہیں یہ پجابیوں کو ان کے خلاف ہوتے ہیں پنجابیوں کے خلاف ہم جب بزار میں نگلتے تھے زان پلازے میں اتنا خطرہ ہوتا تھا بلوچی ہمیں کوئی بات نہ کر دے تو پھر آپ اپنی پہچان چھپاتے تھے بلوچ سے نہیں لیکن جاتے تھے لیکن ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دو سا ہے جو پشاور سے ہم اس کو ساتھ ٹیش کرتے تھے پھر جاتے تھے اور یہ بھی بات اگر ابزارف کرو تو ہمیں اگر کٹسو ہو گیا لاہور میں رہتے ہیں ہم نے کسی بلوچ کو یہاں پر وزٹ کرتے نہیں دیکھا لیکن بلوچی ادھر آتے ہیں جہاں کوئی کام ہوتا ہے ویسے نہیں ادھر آتے ہیں ویسے پنجاب میں نہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں ان کا کارو بار ادھر ہے پاہر سے چیزیں لینی سمگل کرنی آگئے جو چیزیں چمر کے بارڈ آپ چمر کے بارڈ پر چلے جاتے ہوں کسی کے ساتھ بلوچی آگیا پجابی آگیا خلال اتنا مارنا ہے کوئی صاحبی نہیں جب کوٹے تھے ٹرین چلتی ہیں صبح کا ٹیم نو بے یار ٹیم نگلتا ہے پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں کون پتھر مارتے ہیں یہ بلوچی پنجابیوں کو پجابیوں کو لیکن ٹرین کے نیچے پنجابیوں نے کیا بگاڑا ہے بلوچ کا تب سے ان کے خلاف اس طرف یوز سے بات کرتے ہیں بلوچستان ہمارا صوبہ ہے کیا انفرمیشن ہے آپ کو بلوچستان کے بارے میں بلوچستان کی اگر ہسٹری پڑی جائے نا شروع سے بلوچستان آپ کے حمایت میں ہے ہی نہیں ہے یہ تو سب کو پتا ہے آپ جو جتنی پیپل آف پاکستان مجھے ایک بار بتائیں آرمی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے ہم پانچ سال چھے چھے سال اپنی ماں بہنوں سے دور ڈیوٹی کرتے ہیں آپ کی گالیاں کھانے کے لیے پہلی بات جائے ہماری جگہ آپ ڈیوٹی پہ کھڑے ہو جائیں ہم گھر چل جاتے ہیں نہیں بڑی سخت ڈیوٹی ہے ہماری وجہ سے آپ آزاد پھر رہے ہو آپ کل کو ہمیں گالیاں نکالو گے ایک لیڈر کے لیے کہ نواز شریف کی ہسٹری پڑھی آپ نے شادین بگٹی کی ہسٹری پڑھی ہے نواب اکبر بگٹی کی ہسٹری پڑھی ہے ماں بہنوں کا قتل نہیں کیے زرداری نے نہیں کیے آج کس کو پتا ہے بیندیر کا قتل کس نے نہیں کیا جیار یہ بات ملی بھگت ہے کچھ بھی نہیں ہے افغانستان کے متعلق بل پاس ہوئے افغانی نکال رہے ہیں کیوں نکال رہے ہیں افغانستان میں پاکستان کا حصہ ہے افغانستان پاکستان کا حصہ کیسے ہو گیا ہسٹری میں جائیں پیچھے ہسٹری میں جائیں تو پاکستان افغانستان کا ایک حصہ ہے بھائی پاکستان انڈیا سے بنا ہے کیا ہو گیا آپ کو یہ کون سے ہسٹری ہے جب عزاد ہوا ہے عزاد نے ہم ملک تھا ہی نہیں 1947 میں بنا ہے ہماری کتابوں میں دیکھیں کبھی بھی نہیں بنایا لکھا ہوا کہ پاکستان آزاد ہوا ہمیں دیکھا ہے پاکستان کب بنا تھا ہم کہتے ہیں 1967 ازاد ہوا بنے ملک ہمارا انیس سو سنتالیس میں محنت نے کی محنت کس نے کی ارے وہ تو ہمارے فور فادر نے ملک انگریزوں کے خلاف لڑا نا وہ تو پھر قائد عاظم کا موٹیف تھا کہ بھئی مسلمانوں کو مشرقی اور مغربی پاکستان کو الگ ملک بنانا چاہیے الگ ملک تو گاندی نے کہا ٹھیک ہے کہ بنج ہے قتل و غارت سے تو بہتر یہی ہے نا کہ ملک بنج ہے کتنا خون خرابہ اور ہوتا لاکھوں لوگوں کی جانے گی لیکن ہم بات کریں بلوچستان اب آ چلو نائلا قادری بلوچ اگر بات کر وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ہماری مدد کریں ہمیں پاکستان سے رہائی چاہتی ہے تو جب بھی ہمارا ملک کرتا ہے تو لوگ بھارت سے کیوں مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ آپ کا جو پاکستان ہے نا آئی ایم ایف کے بجٹ پاس ہوئے ہے ٹھیک ہو گیا آپ اس کے کر رہی ہو ٹھیک ہے آپ کا بال بال کر رہی ہے آپ کی آنے والی نسل کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کا اگر کوئی اچھا لیڈر آجائے اب جیسے جسے صاحب آئے ہیں صدارہ سنبھال لیا اگر اچھے نکلے تو آپ کے پاکستان کا کردہ معاف ہو سکتا کہ جتنا پیسہ ٹیکس وغیرہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا ٹیکس نہیں آتا انسان کو ملک کے جل کے پھر پاکستان کے دیکھنا چاہیے کہ یار جی میرا ملک ہوں میں بلوچستان سے تعلق نہیں رکھتا میں قلعہ دراور سے تعلق رکھتا ہوں بہاولپور سے مجھے سات سال ہو گیا ٹرانسپر ٹو لاہور میں اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں گیا کیا میں اس ماب کا بیٹا نہیں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں ہمیں فخر ہیں ان وردی والوں پر آپ لوگ جس میں اوپر جا رہا تھا میں جب آرمی کے خلاف بولے میں پھر واپس آیا ہوں اچھی بات نہیں ہے ہماری بھی بہنیں ہیں بھائی آپ ہمارے بھائیو یہ ہمارا ملک ہے دیکھیں میں ایک چیز کروں آپ ہیں تو ہم ہیں آپ کی وجہ سے ہمارا پرائیڈ ہے ایک اور کمانڈر ہمارے افسران ہے اس کے گھر کو آگ لگانا یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے آپ عمران خان عمران خان کہتے ہو کونسا صدر ٹھیک ہے آپ مجھے کوئی صدر بتا دو کہ یار وہ صدر ٹھیک ہے تو میں اس کا نعرہ لگاؤں گا صدر کوئی نہیں عوام کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے فرمایا انسان اپنے گھرے بان میں جھانکے پھر اگلے کو دیکھیں بلوچستان کے بات کریں آپ تو ظاہر ہے آپ کو پہسٹر بھی پتہ ہے یہ بلوچی جو ملیٹینٹ ہے ان کا کیا پھڑا رہتا ہے ہمیشہ بات پتا ہے کہ یہ پنجابیوں کے کیوں خلاف ہیں پاکستانیوں کے خلاف ہیں یعنی پنجاب کے خلاف کیوں ہیں جرنل مشرف جو ہمارے لیڈر ہیں قابل عزت ہیں وہ کون ہیں پنجابی ہیں یہ لہور میں پنجاب میں شکر کرو کہ مشرف نے آپ کو گیس دلوائی ہے آپ کے علاقے میں نہ کبھی گیس ہونی تھی لہوریوں نے ویسے تھاپیاں جلا لکڑیاں جلا جلا مار جانا تھا یہ گیس مشرف کے طور میں آئیے مشرف نے کیوں تباہ کی ہے بوٹی کو اسی وجہ جنگ چھیڑی ہے کہ گیس کے مسئلے سے گیس کے مسائل حال ہوں کہ پاکستان میں ہر چیز کا معاہدہ ہو مشرف کے دور میں مجھے بتاؤ ایک فوجی افسر آیا صدارت سنبھالی اس نے پاکستان کی عوام کو پیسے نہیں دیے کون کسا کردائی نہ کوئی کردہ دینا تھا نا کوئی آئی ہے ہم نے ادھر افغانی جنگوں میں بھی تو حصہ لے لیا نا وہ بھی تو ہماری غلطی رہی ہے نا امریکہ کو اڈے دے کہ وہ بھی ہمارے ہمسائے موقع ہمارے خلاف چلا گیا ہے افغانی دیکھیں ہمارے کتنے خلاف وہ کون بنواتا ہے آرمی بنواتی ہے یہ آرمی ایک بیچاری کا کیا قصور ہے وہ تو کچھ اچھ نہیں نہیں آپ کے پاکستان کے صدر میں بولو ہے صدارت جو کرتی ہے وہ کرتی ہے اب آرمی ایک سائٹ بھی ہوگی ہے صدارت ایک سائٹ بھی ہوگی ہے اب جب صدر بھی آئے گا اس کو آرمی ہو دیکھے گی کیوں ہمیں آپ کو دفاعی لحاظ دینا ہے کہ آپ کی دفاعوں پہ ہم نے بیٹھنا ہے کہ ہمارا نوٹیفکیشن بس یہی ہے کہ پاکستان ملک پاکستان حفاظت رہے ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہے کہ ملک پہ کوئی دبا ہونا ہو آپ کو پتہ ہے کہ یتنے بھائی کھڑے ہیں کہ انڈیا نے اوپن چیلنج کی ہے کہ پاکستان سے جب مرضی جنگ لڑ سکتے ہیں کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے اسٹری شیلنگ کرتے تھے کچھ آپ کا خوف ہی نہیں ہے ہمارے پاکستان کی طرف سے شیلنگ ہوتی تھی شیلنگ ہوتی تھی ہم رہا گیا ہیں محمود گلی میں سب سے ہیٹ زیرو میٹر بورڈر کی بات آپ کر رہے ہیں بارٹر کی بات کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کی بورڈر کی بات کر رہے بہت زیادہ تناؤ رہتا ہے یہ بات ہے انگلا دیش بنا پاکستان سے آج بلوچستان کے لوگ انڈیا سے کیوں مدد مانگ رہے میرا سوال یہ اگر آپ بتا سکے پاکستان آرمین سے پیچھے پاکستان کے صدر ان سے پیچھے ہیں اب آپ کو دیکھیں آپ بھی ایک انکر پرسن ہے ٹھیک ہے میں بھی ایک ملازم ہوں اعضا عام عوام ہے لو یعنی کہ سیویلین اس ٹائم نو ڈیوٹی پہ نہیں ہے اس بات کا مجھے بتائیں کیا صدر آپس میں مل کے کوئی کمپرومایز نہیں کرتے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں پاکستان کا خانہ خراب ہی ہمارے صدروں نے کیا ہے عمران خان جیسا لیڈر ہے میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا ایک پڑا لکھا نوجوان آیا وہ ٹھیک تھا جو اس